السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اور درست میں آپ سے بات ہوئی تھی زمن میں کہ جنت میں ہوروں کا ترانہ بھی ہوگا اور جنتی عورتوں کا ترانے کا جواب بھی ہوگی اور جنت میں ہوروں کی دلکش آواز بھی ہوگی جس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کیا حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت آپ سے ذکر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی ہوریں ترانم سے ترانہ کہیں گی اور وہ کہیں گی کہ ہم حسین و جمیل ہورے ہیں بڑی شان والے خواندوں کو تحفے میں عطا کی جائیں گی اسی طرح تاریخ کبیر میں امام بخاری بھی ایک روایت لاتے ہیں اور پھر البدور السافرہ میں امام سیوتی بھی اس روایت کو لاتے ہیں امام اوزائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیاء مبارکہ فی روضتین یحبرون کے زمن میں کہ جب جنت والے خوبصورت آواز سننا چاہیں گے تو اللہ تعالی ہواوں کو حکم دے گا ان ہواوں کا نام عفافہ ہے اور یہ نرم لولو کے سرکنڈوں کی گنجان جھاڑیوں میں داخل ہوں گی اور اس کو حرکت دیں گی تو وہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی تو جنت میں خوش الہانی پیدا ہو جائے گی جب وہ خوش الہانی کرے گی تو جنت میں کوئی درخت ایسا باقی نہ رہے گا جس کو پھول نہ لگیں تو یہ اس خاص ہوا کا کام ہے جس کا نام ہے عفافہ ٹھیک ہے پھر ہوروں کا اجتماعی گانا اس سے متعلق بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے درس میں اچھا یہ تمام گانے جو ہیں وہ اللہ کی حمد و سنا ہوگی اللہ کی بڑائی ہوگی یا پھر وہ تعریف ہوگی کہ اللہ نے انہیں کس چیز سے نوازہ ہے تاکہ جس کے لئے وہ نعمت تیار کی گئی ہے وہ بھی اس کو محسوس کرے اور پھر دنیاوی عورتوں کا اس ترانے کا جواب بھی ہوگا یہ تمام تفصیلات پچھلے درس میں دیکھ چکے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جنت میں سریلے ساز بھی سننے کو ملیں گے سریلی آوازیں بھی سننے کو ملیں گے ترانے بھی سننے کو ملیں گے نغمے بھی سننے کو ملیں گے تو کیا جنت میں گانا سننے کا شوق پورا ہوگا ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا جنت میں گانا بھی ہوگا کیونکہ مجھے خوبصورت آواز بہت پسند ہے تو حضرت امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس ذات کے قبضہ قدرت میں ابن شہاب کی جان ہے بلکل ہوگا جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے پھلولو اور زبرجد کے ہوں گے اس کے نیچے نوخواستہ لڑکیاں ہوں گی جو خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت کریں گی اور یہ کہیں گی کہ ہم نعمتوں کی پلی ہیں ہم ہمیشہ رہیں گی کبھی نہ مریں گی جب وہ درخت اس کو سنے گا تو اس کے ایک حصہ دوسرے سے باریک ترنم سے ملاب کھائے گا تو وہ لڑکیاں خوبصورت آواز میں اس کا جواب پیش کریں گی اور جنتی فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ ان لڑکیوں کی آوازیں زیادہ خوبصورت ہیں یا درخت کی اللہ اکبر اللہ اکبر بے شک اس روایت کو امام ترمزی نے روایت کیا ہے صفت الجنہ میں حدیث 2564 کے تحت اور پھر حادی الارواح میں بھی آتی ہے حدیث 323 لیکن اب آپ اس سے اندازہ کریں جو میرے رب نے فرمایا ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو تمہارے وہم و گمان سے بہت بالا تر ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے سمجھ بھی نہیں سکتے کسی کی آنکھ نے اس چیز کو نہ دیکھا ہوگا کسی کے کان نے اس چیز کو سنا نہ ہوگا تو تم اگر کوئی بہت سریلی چیزیں سننے کا تمہیں شوق ہے تو وہ جنت میں یوں سریلی چیزیں سننے کا احتمام بھی ہے اور سوچیں نا قرآن کریم جب تلاوت ہوتی ہے دنیا میں تو کیا ہے کہ اس کو احسن سب سے خوبصورت آواز میں سب سے خوبصورت طریقے سے جو آپ تلاوت کر سکتے ہیں آپ کو تلاوت کرنی چاہئے تو جنت میں جب قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام ہو اور ایسی مخلوق کریٹ ہو جو آواز میں ایسی ہو کہ ایسی آواز دنیا میں کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہو اتنی سریلی آوازیں ہوں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو سوچیں وہ آوازیں کیا ہوں گی اور ان کا قرآن پاک کی تلاوت کرنا کیا خوبصورت ہوگا لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر قرآن کریم کی تلاوت جنت میں ہوگی کہ نہیں ہوگی ارے اس میں تو ہورے لگی ہوئی ہیں قرآن پاک کی تلاوت تو ان کے مشاغل میں سے ایک مشغلہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں اور جنت کی فضاء میں کرتی ہیں تو جنت کی فضاء میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا پاک کلام ہو یعنی اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اسے اس ان آوازوں سے پڑھنے کا احتمام کیا ہے کہ ایسی آوازیں کبھی کائنات نے نہیں سنی ہوں گی کبھی کسی جنو بشر نے ایسی آواز نہ سنی ہوں گی ایسی آوازیں اور پھر ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ درخت بھی جب وہ آواز سنیں گے نا تو وہ آواز سن کے وجد میں آ جائیں گے حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب آپ پڑھتے زبور کی تلاوت فرماتے تو تمام چیزیں اپنی جگہ منجمد ہو جاتی اور آپ کے ساتھ زبور کی تلاوت میں وہ بھی لگ جاتی پہاڑ ہوں کہ پرندے ہوں تو سوچو جنت کا معاملہ کیا ہوگا اور یہاں پر کسی کو اگر خوبصورت آواز مل جائے تو کہتے ہیں کہ لہن دعودی میں سے ایک آپ کو تار مل گیا لہن دعودی کیا ہوگی اور یہ پھر آوازیں کیا ہوں گی کہ وہ اتنی خوبصورت آوازیں ہوں گی کہ ان کو ان کی آوازوں کی رقت سے ان کی آوازوں کی اثر سے وہ درخت وجد میں آ جائیں گے کہ ان کی تہنیاں آپس میں ملنے لگیں گے اور اس سے جو سما پیدا ہوگا تو جنتی حیران ہو جائیں گے کہ فیصلہ کر رہا مشکل ہو جائے گا کہ آواز کس کی زیادہ خوبصورت ہے اس ہور کی یا اس درخت کی یہ تمام تفصیلات اس لیے بیان کر رہا ہوں میرا بھائی تاکہ وہ سما تو بندے نہ بندے کو جب تک نیمتوں کا احساس نہ کرایا جائے تو اسے نیمتوں کا احساس نہیں ہوتا ہم ایسی خالی پیری پڑھ کے نکل جاتے ہیں یا بھائی ٹھیک ہے ایسا ہوگا لیکن غور تو کرو کہ وہ درخت بھی کیسا ہے کہ اس کے پھل ہیں اور پھل بھی لولو اور زبرجد کے ہوں گے تو کبھی دنیا میں ایسے درخت دیکھیں جس پہ لولو اکتا ہو کورلز اکتے ہوں امرلز اکتے ہیں روبی اکتے ہوں پتھر اکتے ہوں درخت پر پھل کے طور پر نہیں اکتے لیکن وہاں عجیب معاملہ ہے وہاں اگیں گے یہاں تو سیپ میں چھپے موٹی ہوتے ہیں وہاں عام اگرے ہوں گے درختوں کے اوپر اس کو تو سیپی جنہوں کو جو لوگ اس چیز میں شغف رکھتے ہیں جنہیں ان چیزوں کے بارے میں علم ہے وہ جانتے ہیں میں یہاں کیا بات کر رہا ہوں کبھی بیٹھ کے دیکھنا کہ یہ جو لولو ہے یہ آتا کیسے کہاں سے آتا ہے کس کا پروسس ہوتا ہے اور یہ باقی جو پتھر ہیں یہ آپ کے انگوٹھی میں پہنچنے سے پہلے کن کن ادوار سے گزرتے ہیں ان کی اوریجنل فارم کیا ہوتی ہے پھر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی آپ تو انگوٹھی میں چمکتے ہوئے نگینے دیکھ لیتے ہو چمکتے ہوئے پتھر دیکھ لیتے ہو ہار میں لگے ہوئے ایمرالز روبیز سفائر دیکھ لیتے ہو ان کی کبھی اوریجنل فارم سے یہاں تک پہنچنے کی داستان بھی پڑھو پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ وہاں تو جگہ جگہ پر جنت میں یہ ایسے ہی پڑے ہوں گے ایسے ہی ترختوں پر اگرے ہوں گے کپڑوں میں لگے ہوں گے جوتیوں میں لگے ہوں گے اللہ کی تذبیح بیان کر رہے ہوں گے پھر بات سمجھ میں آئے گی جو میں کہہ رہا ہوں کہ پتھر اللہ کی تذبیح بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں